ہریانہ اور جمہو کشمیر میں ہوئے اسمبلی الیکشن کے ریزرٹس کے بعد کانگریس قائد راہل گاندی کا ریاکشن سامنے آیا ہے انہوں نے ہریانہ کے کانگریس کارکنوں کو ببر شیر بتاتے ہوئے ان کا شکریہ آتا کیا جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ الائنس میں کانگریس نے بہترین مظاہرہ کیا اسے لے کر کانگریس ایمپی نے کہا جمہو کشمیر کے لوگوں کا تہدل سے شکریہ ریاست میں انڈیا آلائنس کی جیت آئین کی جیت ہے دوسری جانب ہریانہ الیکشن ریزرٹس کو لے کر راہل گاندی نے کہا ہم ہریانہ کے غیر متوقع نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں کئی اسمبلی حلقوں سے آ رہی شکایتوں سے الیکشن کمیشن کو واقف کروائیں گے ادھر سینئر کانگریس لیڈر بابن کھیڑا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ الیکشن کے ریزرٹس بلکل غیر متوقع اور ناقابل قبول ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جن ای وی ام کی بیٹری 99% تھی وہاں ہمارے اور جن مشینوں کو نہیں چھڑا گیا اور جن کی بیٹری 60-70% تھی وہاں ہمیں چیت ملے ہریانہ میں چنا ہوا جس کے نتیجے بلکل اپراتیاشت ہیں اور یہاں تک کی یہ بھی کہیں گے کہ یہ ارسویکارے ہیں جس طرح کی شکایتیں لگاتار آ رہی ہیں ابھی ہم جہرام رمیش جی اور میں جس کمرے میں بیٹھے تھے وہاں بھی لگاتار شکایتیں ہمارے نارنول کے کینڈیٹ راو نریندر سنگھ ہو گئے یا پانیپت کے کینڈیٹ ہو گئے تین زلوں سے حسار مہندرگڑ پانیپت یہاں سے لگاتار شکایتیں آ رہی ہیں کہ کیسے بیٹریز جو مشین کی تھی وہ 99% تھی اور جن مشینوں کی بیٹریز 99% تھی ان مشینوں میں نتیجہ ایک آیا ہمیں ہرانے والا نتیجہ آیا اور جو مشینیں نہیں جن کو چھیڑا گیا جن کی بیٹری 60-70% جو سوابھا ہوئی کیا ہونی چاہیے تھی اس میں ہم جیت رہے ہیں ہمارے کینڈیٹ تو ہم یہ ساری شکایتیں اکھٹی کر رہے ہیں ہمارے کینڈیٹس نے وہاں ریٹرننگ آفیسرز کو شکایتیں دی ہیں اور دے رہے ہیں ابھی لیکن آنے والے کچھ دنوں میں یہ ساری شکایتیں لے کر ہم چناؤ آیوک میں جلدی ہی جائیں گے اور اپنی شکایت وہاں درج کرائیں گے اس طرح کا نتیجہ کہیں بھی دھراتل پہ نہیں دکھ رہا تھا آپ لوگ بھی گئے ہم لوگ بھی گئے سب گھوم رہے تھے کوئی یہ نہیں مان سکتا کہ ہریانہ میں اس طرح کا اپرتیاشت نتیجہ آئے گا ہم سب اچمبت ہیں یہ اگر ایک لائن میں اس کو کہا جائے تو یہ تنطر کی جیت ہے اور لوگ تنطر کی ہار ہے ہم اسے سویکار نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی